بہت شکریہ تجارتی وقت کے بعد میں سنم اجاز حالات و واقعات پہ ہماری خاص نظر شروعات کشمیر سے لکے ملک تک اور ملک سے لکے عرب ممالک تک جو کچھ سرٹھال بن رہی ہے اسی کے پس منظر سے یاد دلانا چاہیں گے نپور شرما بی جے پی کی ناشنل سپوکس پرسن رہ چکی ہے اب انہیں سیک بھی کیا جا چکا ہے ٹی وی کے دیبیٹ میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتی ہے اور اس گستاخی کے بعد مسلمانوں کا غصہ عبال آتا ہے اور مسلمانوں کا ملک میں جہاں غصہ عبال آتا ہے وہیں ملک سے باہر خاص طور پر خلیجی ممالک میں اس کا ردعمل آنا شروع ہوتا ہے بازابطہ طور پر ڈیماش ہوتا ہے اور اس کا ساتھ ساتھ ملک ہندوستان کو معافی مانگنے کا کہا جاتا ہے سرکار اس پر ریکٹ کرتی ہے سیک کیا جاتا ہے نپور شرما کو لیکن پھر بھی غصہ خلیجی ممالک میں دیکھنے کو ملتا ہے ہندوستانی مسنوعات کا بائیک آٹ چل جا پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ ہوتا ہے ادھر یہ سب کچھ ہو رہا تھا ادھر ملک سے لے کے باہری ملک تک سورتحال میں خارجی وزارت کافی ایکٹو بھی نظر آئی اور بڑی کوش کرے تھی کہ معاملہ یہیں پہ تھم جائے ملک شہر کانپور میں ہرتال ہوتی ہے مظاہرے ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کے پس منظر میں بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور وہاں پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا قانون صرف ایک خاص طبقے کے لیے خاص فرقے کے لیے اور نپر شرما کی گرفتار نہ کیے جانے پر سوال اٹھتے جا رہے ہیں جمہو کشمیر میں بھی بات ہو رہی ہے جمہو کشمیر کی وادیے کشمیر میں اتنی بڑی بات نام بھی ہو رہی ہو دبے الفاظ میں سارے معاملات پر لوگ بات کر رہے ہوں کھل کے نہ ہی سہی لیکن پھر بھی خطے چناب سے لکے خطے پیر پنچال تک لوگ سوال اٹھتے ہیں آج سورتحال یہ تھی یہ تصاویر ہیں کشتوار کی جہاں آج بازابتہ طور پہ ہرتال کی گئی تھی اور یہ ہرتال جو ہے نپر شرما کو گرفتار نہ کیے جانے کے خلاف کی جاری تھی ایک مخصوص طبقے کو ایک مخصوص فرقے کو بتا جا رہا تھا کہ ملک میں اس وقت جو کچھ ٹی وی ڈیبیٹس میں شلعہ شامل کرنے کے بعد جو نفرت اس مخصوص طبقے کے خلاف فیلائی جاتی ہے کھل کے کہیں تو مسلمانوں کے خلاف جو نفرت فیلائی جاتی ہے اس پہ کنٹرول کرنے میں سرکار پوری طرح سے ناکام ہو رہی ہے سرکار کا کوئی بھی بڑا افسر کوئی بڑا عہددار اس پہ اس بات نہیں کر رہا ہے ادھر کشتوار میں ہرتال چلی رہی تھی ادھر ایک اور بڑی خبر آئی ایمنال زہوری القاعدہ کے سب سے بڑے لیڈر اور ایمنال زہوری کے القاعدہ نے بازابطہ طور پر ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا اور اس سٹیٹمنٹ میں القاعدہ نے بتایا کہ ملک ہندوستان میں اس سب معاملات کے پس منظر میں وہ فدائین یا خود کو شملے کر سکتے ہیں سبق سکھائیں گے یا ایسا القاعدہ نے بتایا اور القاعدہ نے شاید یہ پہلی بار اس طرح کا واقعہ اس طرح کا بیان دیا ہو اور اس بیان کے پس منظر میں ملک میں ہندوستان میں کشمیر میں ہر جگہ پہ بات یہی ہوتی ہے کہ کہیں کہیں نپر شرما ایک خاتون اور اس کے ساتھ بی جے پی کے ایک اور لیڈر اور اس کے ساتھ بی جے پی کے آئی ٹی سیل نے یہ سب کچھ کیا ہے اور ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے انہوں نے دعوت دی ایمنال زہوری کی القاعدہ کو انہوں نے دعوت دی ان لوگوں کو جو یہاں پہ حالات خراب کر سکتے ہیں اور القاعدہ کی اس بیان اس دم کی اس بیان میں سب کے رومتے کھڑے ہوئے ہیں ملک کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ملک کے اکثر لیڈران یہ بتا رہے ہیں کہ القاعدہ کون ہوتا ہے کیا کر سکتا ہے لیکن القاعدہ کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہیں یا اکثر جانتے ہیں کہ نائن گیارہ امریکہ کو ہلانے والا القاعدہ ہی تھا اور القاعدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ امریکہ کو ہرانے میں افغانستان سے نکالنے میں پہلا رول یا روس کو شکست دینے میں جو پہلا رول رہا تھا وہ القاعدہ کا تھا اور اسی القاعدہ کے بارے میں ملک کی سیاسی جماعتیں ملک کے کچھ لیڈران کوئی بھی بیان دیں لیکن بات ضرور ہے اور اس بات کہ میں اب سیکیورٹی فورسز ملک کی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مقابلے کا اس خطرے کا کس طرح سے مقابلہ کرتے ہیں تاہم کشمیر میں آج اس پہ ردعمل محبا مفتی نے دیا محبا مفتی آج شہیر آگر میں پارٹی ہیڈکوارٹر پہ تھی اور جہاں ان کی پارٹی کے لیے آج بڑا دن بھی تھا کشمیر کی ایک واقعی بڑی سماجی اور سیاسی شخصیت کے یوں کہیں ایک بڑی شخصیت نے آج پی ڈی پی میں شمول اختیار کی اور اس موقع پر محبا مفتی سے القاعدہ تھرڈ کے بارے میں بھی پوچھا گیا محبا مفتی سے کئی اور مدوں پہ بھی بات کی گئی لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں محبا مفتی نے القاعدہ کی تھرڈ پر کیا ردعمل سنایا ہم آپ کو سناتے ہیں اس سے مجھے یہ بھی ایک دیار لگتا ہے کہ جو انہوں نے مجھے دی مالوں کونسی کہاں تھرڈ دی ہے مگر جو بی جے پی کا ایک بنا تھا ایک نیرےٹو چلا تھا کہ ہندو خطرے میں ہیں تو آج ان کو جو القاعدہ نے تھرڈ دی اس سے ان کو اور بھی ایک بہانہ مل جائے گا دیکھو جی آپ خطرے میں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنڈم کرنا چاہیے اور ان کو تو چاہیے تھا کہ یہاں کے لوگوں کی جذبات کی قدر کر کے اپنے جو سپوکس پرسن ہیں ان کے خلاب ایکشن لیتے ہیں ان کو جیل میں ڈالتے مگر ان کو اتظار کرنا پڑا کہ جب تمام جو ہے اسلامی ممالک جب انہوں نے گصہ دکھایا خاص کر گصے سے زیادہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم انجین بورس کا بائیکاٹ کریں گے تب جا کے ان کے خوش ٹھکانے لگے اور انہوں نے تھوڑا بہت ایکشن میں نہیں سمجھتی کوئی زیادہ ایکشن لیا ہے کیونکہ ہمیں اس کا علیم ہے کہ جب اخلاپ اور دوسروں کو لنچ کر گیا مارا گیا تھا تو ان کی ایک منسٹر نے آ کے بعد میں جب وہ زیر سے زمانت پر رہا ہوئے تھے تو اس کی ان کو مالا پہنائی تھی ان کا بڑا ویلکم کیا تھا تو مجھے کہیں کہ یہ بھی خرچہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ لوگ جو ہے یہ جو سپوکس پرسن ہے ان کی اس کا بھی اسی طرح سواگت کریں گے ایک بہت بہت سا بڑا ٹھنڈا ہو جائے تو پر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے ملک میں اچھا نہیں اس سے ہمارے القاعدہ کے تھوٹ کی میں مذہب مت کرتی ہوں اور واقعی میں اس سے موقع ملے گا ان لوگوں کو جو بہانے ڈونڈتے ہیں کہ ملک میں ہندو خطرے میں ہے اسی کروڑ کی آبادی ایک سو کروڑ کی آبادی اس سو بیس کروڑ کی آبادی والے ملک میں سو کروڑ کی قریب ہندو اور اکثر کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ جو کچھ لوگ ہیں جنہیں آپ فرنج ایلیمنٹس کہا جاتا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہندو خطرے میں ہے ہندو نمازی میں کبھی خطرے میں تھا نہ آج خطرے میں ہے لیکن سیاست اور سیاست میں ہندو کو خطرے میں جتلا کے کچھ اور طرح کی سیاست یا کچھ اور طرح کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں اور جس طرح محبا مفتی نے بتا ہی دیا کہ اخلاق کا معاملہ ہو یا اس کے ساتھ ساتھ لنچنگ کے دوسرے معاملات کچھ لیڈران کیا اکثر لیڈران نے ان لوگوں کو جنہوں نے وہ واقعات پیش کیے تھے ان کو بعد میں ان کی حالات مالائیں پہنائی کیا نپور شرمہ کو بھی مالائیں پہنائی جائے رہی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو اب تک گرفتان کیوں نہیں ہے اس پہ یو اے پی اے کیوں نہیں ہے کیونکہ نہ صرف اس نے مذہبی جذبات کو مجروح کیا ہے بلکہ ملک کی معشیت کو سب سے بڑا نقصان نپور شرمہ نے پہنچایا ہے اور اس طرح کے واقعات ہمارے ٹی وی ڈیویٹس میں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آپ کو محبا مفتی کی بات بتائیں بڑا دن آج تھا یوں کہیں سال دوہزار تئیز جو اس وقت چل رہا ہے اس سال کی محبا مفتی کی پارٹی کے لیے بڑی خبر تھی معروف سماجی شخصیت کیا یوں کہیں معروف شخصیت کشمیر کی اور سماجی کے ساتھ ساتھ تاجر اقبال ترمبو نے آج بازابتہ طور پہ پی ڈی پی میں شم مولیت اختیار کی بڑے دنوں سے بات چل رہی تھی اور یہ بات کپوڑا سے شروع ہوئی تھی کپوڑا سے بات نکلتے نکلتے جب باہر پہنچی تو بتایا جارہا تھا کہ پچھلے ہفتے جوائن کریں گے لیکن پچھلے ہفتے بھی کچھ مجبوریاں رہی کچھ حالات رہے اور اقبال ترمبو پچھلے ہفتے جوائن نہیں کر سکے ایک لمبی لائن ہے ان لوگوں کی جو محبا مفتی کی پارٹی میں خاص طور پہ تاجر برادری کے لوگ ہیں جو جوائن کرنے جا رہے تھے آج صرف اقبال ترمبو نے کیا خبریں ہیں کہ اگلے ہفتے تک اور نام بھی سامنے آ جائیں گے لیکن محبا مفتی کے لیے اس سال کی اس سے بڑی خبر کوئی نہیں ہو سکتی ہے جو بڑی شخصیت تھے آج ان کے پارٹی میں شمولی اختیار کی اس موقع پر خوشتی محبا مفتی لیکن محبا مفتی نے اس موقع پر ڈلی سے لے کے کشمیر کے حالات بھی بیان کی ہے یہ بھی بتایا کہ ڈلی پیڈی پی کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ صرف پیڈی پی ہی ان کا مقابلہ کر سہی رہی ہے اور عوام بھی اس بات کو محسوس کر رہی ہے اور اس وجہ سے پیڈی پی میں لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں جس طرح سے بی جے پی سرکار نے پیڈی پی کو تنگ طلب کیا ہے اس کے باوجود بھی لوگ پیڈی پی میں شمولی کر رہتی محبا مفتی بتا رہی ہے کہ یہ پیڈی پی کے لیے فخر کی بات ہے یہاں پیڈی پی کی سرکردہ شخصیت بھی موجود تھی اور ہوتی بھی کیوں نہیں کیونکہ ایک سرکردہ شخصیت نے آج پارٹی میں جوائننگ کی ذرا ہم محبا مفتی کو دوبارہ سنتے ہیں انہوں نے جوائننگ سے لے کے باقی معاملے پر کیا بتایا جہاں پہ مجھے خوشی ہے جیسے آج ایک بات رمض صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے یہ بہت ہی ان کے اتنا ایک فیملی بیکراؤنڈ ہے اور ان کے والد بہت ہی جو ہیں بڑے اور بڑے مشہور رہے ہیں یہاں ایک سوشل ورکر بھی رہے ہیں تو یہ آئے ہیں اچھی طرح کے لوگ دن بہ دن جڑ رہے ہیں جو بڑا مشکل ہے ان کے لئے کیونکہ آپ کو بتا ہے پی ڈی پی جو ہے نشانے پہ ہے محبا مفتی بتا رہی تھی بڑے مشکل ہاتھ میں ان کے پارٹی سے لوگ مل رہے ہیں دبایا جا رہا ہے پی ڈی پی کو دبانے کی کوش کی جاری ہے لیکن پھر بھی لوگ ان کے ساتھ مل رہے ہیں اور ان کی پارٹی کے لئے خوش آئند بات ہے اور محبا مفتی سے یہاں میڈیا نے سوال بھی کر ڈالا پوچھا محبا مفتی سے کہ انتخابات اور انتخابات میں گپکار الائنس کا ہاں پہ ہے یاد دلانا چاہیں گے فاروق عبداللہ صاحب نے پچھلے دنوں خطے چناپیر پنچال میں ایک بیان بھی دیا تھا اور اس بیان میں انہوں نے گپکار الائنس کی بات کی تھی آگے والے انتخابات کی بات کی آج میڈیا نے یہ بھی سوال محبا مفتی سے پوچھا کہ فاروق صاحب نے تو یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے آپ کی کیا رائے ہے آنے والے انتخابات میں کیا ہوگا سیاسی جماعتیں کریں گی تو محبا مفتی کا جواب بھی سن لیجئے گا کیا بتایا محبا مفتی یہ جہاں تک فاروق صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جہاں تک میرا ماننا ہے کہ جنگو کشمی کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں کیونکہ اس وقت ہمارے اوپر بہت بڑا انتحان ہے بہت بڑا چیلنج ہے اگر ہم اکٹھے ہو کہ نہیں لڑیں گے نہیں کھڑے ہوں گے اکٹھے الیکشن کا اس سوال نہیں میں ادر وائز بھی بات کرتی ہوں تو ہمارا وجود مٹانے کی در پہ ہیں لوگ اس لیے ہمیں اکٹھا ہونا ضروری ہے باکنگ فاروق صاحب میں ایسا کیوں کہا ہے وہ اس کا جواب وہ بہتر دے سکتے ہیں وجود مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں عام طور پر کشمیری کہتے ہیں کہ امچ رمز کہانگاو یہ کشمیری کہتے ہیں اور کشمیری کا یہ مہاورہ ہے لگ بگ ہماری ان سیاسی جماعتوں پہ پورا فٹ بھی آتا ہے لیکن آپ کو اب ذرا دوسرے پہلو پہ لیے چلتے ہیں اور دوسرے پہلو پہ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں انتظار نہیں سب کی نظر لگی ہوتی کھیر بوانی کے میلے پہ پچھلے دنوں کے حالات کے بیچ میں کھیر بوانی میلے کے حوالے سے افائیں بھی چلی تھی کچھ سوشل میڈیا جو ان دنوں افاؤں کا بازار بھی بنا ہوا ہے اس پر بھی کچھ بتایا جا رہا تھا لیکن سرکار نے صاف کیا کہ ایسا نہیں ہے سوشل میڈیا پہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے جو کچھ افائیں اڑائی جاری ہیں ویسا نہیں ہے اور پھر آج اس کی مثال ہمیں دیکھنے کو ملی کھیر بوانی میں ایک اچھی خاصی تعداد میں کشمیری پنڈت کھیر بوانی کے میلے میں آئے ہوئے تھے یہ تعداد جو تھی جمہو سے آئی ہوئی تھی اور آج کھیر بوانی کے اس میلے میں شرکت کرتے ہوئے ان سرکردہ شخصیات سے لکے دوسرے لوگوں نے یہاں پہ بائی چارے کی روایات کو قائم دائم رکھنے کی کوشش بھی کی بروسہ بھی دلایا اور یہ بھی بتایا کہ ہندو ہو یا مسلمان کشمیری پنڈت ہو یا مسلمان سب اس موقع پر یا یوں کہیں ہر موقع پر ایک ساتھے معاملات ہوتے رہتے ہیں مسائب آتے رہتے ہیں اور ان مسائب اور مشکلات کے بیچ میں ہم نے بھی اپنی ذمہ داری نبانی ہے ایک اچھا خاصی تعداد آئی ہوئی تھی لیکن پھر بھی اب کی بار یہ کہہ سکتے کہ دو سال بعد جو سیناگر کے نزدیکی علاقہ تلمولہ میں آج جو کھیر بوانی کا میلہ لگا ہوا تھا کھیر بوانی کا مقدس دن لگا ہوا تھا اس میں بڑی تعداد میں بھی لوگ نہیں آ پہنچے تھے کیونکہ ساب ظاہر ہے پچھلے کچھ دنوں کے کشمیر کے حالات کا اثر آج اس میلے پر ضرور دیکھنے کو مل گئے تھا لیکن پھر بھی جو تعداد آئی ہوئی تھی وہ اپنی مذہبی روایات مذہبی معاملات سے لکے دوسرے سبی معاملات پر پوری طرح سے نظر رکھو تھے دکٹر کرن سنگھ بھی یہاں موجود تھے اور دوسری بڑی سخصیات بھی تھی لیکن ہم نے سب سے پہلے وہاں کی زلط رکھیاتی کمشنر سے پوچھا کہ انتظامات کیا ہیں اور ساتھ ساتھ پہ ہم نے کشمیری پنڈے جو وہاں پہ تھے ان کے تاثرات بھی جانے ذرا ہم کشمیری پنڈے جو وہاں پہ آئے ہوئے تھے یا یہاں پہ جو لوگ تھے ان کے تاثرات آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ زلط رکھیاتی کمشنر گاندربل نے کیا بتایا تھا میں نے انہوں نے ننازی ہے اور ماتا کھیلوانی کا جو آج زیشت اشتمی جو ہم مناتے ہیں یہاں پر کشمیری پنڈت یہاں پر حاضری دینے کے لیے کشمیری پنڈت ہی نہیں کشمیری مسلمان سکھ بھائی اور عیسائی بھی یہاں پر ماتا کے دربار میں حاضری دیتے ہیں آج جو آپ یہاں پر شدالو دیکھتے ہیں وہ کام ہے اس لیے کیونکہ جو ٹارگٹ کلنگ جو پچھلے مہینے میں ہوئی تھی اگر اس وقت پرشاہ سن کھنا ہوتا تو کشمیری پنڈت کو پلائن کرنے کی نوبت نہیں آتے ہم ڈرے تھے ہم سہمے تھے آپ نے سنا وہ کشمیری جو یہاں پہ آیا ہوا تھا جمہو کے رہنے والا آیا ہوا تھا درد بھی ہے حالات بھی ہیں لیکن ان حالات کے بیچ میں آج یہاں ہندو مسلم بائیچارے کی مثالیں دی جا رہی تھی سب مسلمان یہاں پہ اکھٹے تھے اور جس طرح سے بھی جو کشمیری پنڈت آ رہا تھا جان کا ہو پہچان کا ہو یا ہو یا نہ ہو لیکن اس کا خوش آمدید کہا جاتا تھا وہ پرانا طرح جو کشمیر کہا وہ یہاں دیکھنے کو مل رہا تھا اور آپ کو بتائیں یہاں عیسائی برادری کے لوگ بھی آئے تھے آپ نے سنا راجو کو بتاتے ہوئے اور اس کے بیکگراؤنڈ میں آپ نے ایک تصویر دیکھے ہوگی ایک سردار جی میڈیا کو انٹرکٹ کر رہے تھے وہ اس کے بیکگراؤنڈ کی تصویر ہے اور یہ ساب بیان کری تھی کہ ہندو مسلم سکھ جتنے بھی یہاں کمیونٹیز ہیں سب یہاں پہ کٹے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن یہاں سیاسی لیڈران بھی آئے ہوئے تھے یہاں بی جے پی کے بھی تھے یہاں دوسری سیاسی جماعتوں کے تھے اس سے پہلے انتظامیات ہم آپ کو بتائیں انتظامیات نے کس طرح کے ریجمنٹس کا رکھے تھے زلط رکھا تھے گامشنر گاندربل سے ہم نے پوچھا کہ کیا ہے انتظامات اور ان انتظامات کے بیچ میں ان یاتریوں کو کس طرح سے ان شردالوں کو کس طرح سے اپنا ایسے ہی دے رہے ہیں تو جواب ان کا سنگی ہے آج کھیر بھوانی کا میلے اور کھیر بھوانی کے میلے کے لیے جلاب شاشن کے دوارہ سارے پیاس کیے گئے یہاں پر ہم لوگ ہونے لوگوں کے روپنے کی سمدہ کی گئی ہے ہمارے سیکریٹر ایٹ انپلائی اسوشیشن کے دوارہ یہاں پر ننجر کی ویستہ کی گئی ہے یہاں پر دکانے بھی جو لوگل لوگ ہیں یہاں کے دلملا کے اور آس پاس کی گاندر بھی ان کو در دکانے لگائی گئی ہیں سبی سرکار کے انتظامات اور ان انتظامات میں سرکار کو انٹوز رکھا گیا تھا اور سرکار انٹوز ہونی بھی چاہیے تھی کیونکہ سرکار کا کام ہے ویل فیر سٹیٹ میں سرکار کی ذمہ داریوں ہوتی ہیں سیاسی جماعتوں کی ہم نے بات کی تو سیاسی جماعتوں میں بی جے پی آئی آتی ہے اور بی جے پی اس مندر مسجد کی سیاست میں سب سے آگے رہتی ہے اور یہاں پر بھی بی جے پی کی پلوی لیڈر آج پہنچے ہوئے تھے اشوک کول بی جے پی کے بڑے لیڈر ہیں اور وہ بھی یہاں پہ موجود تھے ان سے بھی ہم نے پوچھا کہ یہ سب جو ہے مسلم ہندو مسلم بائیچارہ اور سارے کے بیچ میں یہ حالات جو ہیں یہ کس طرح کی سیاست ہے کس طرح کے حالات ہیں اور کس طرح کا باتورن ہے اشوک کول کا جوابی سنجیے پچھلے دنوں ایک ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جہاں چھے لوگ ہندو کی کلنگ ہوئی ہیں وہاں بیس کشمیری مسلمان کی بھی کلنگ ہوئی ہے اس کے قارن ایک ڈر کا ماہول تھوڑا سا بنا ہے اس کے قارن کچھ فرق پڑے گا سرکار اس کو قرب کرنے میں سرکار اس کو سوابت کرنے میں سرکار اس نئے موڈیول کو بھی قرب کرنے میں اس کو باقاعدہ اس پر عمل کرے گی اور اس کو کرے گی آج کی حالات وہ نہیں ہیں جو 1990 میں آج دیکھیں باہر چلیے ذرا نرمل سنگھ کو بھی سنیں بی جے پی کے بڑے لیڈر میں ریاستی سرکار میں صاحب کا نائبی وزیراعلا رہ چکے ہیں اور جمہو سلی کے کشمیر تک کی سیاست میں نرمل سنگھ پوری طرح سے نظر رکھتے ہوئے وہ بھی یہاں موجود تھے اور ہم نے ان سے پوچھا کہ جمہو سے نکلے کشمیر پہنچے کس طرح کا پڑا تھا کس طرح کے حالات ہیں اور کس طرح سیاست اس پر کی جا سکتی ہے نرمل سنگھ کا جواب میں سن لیجئے سوی لوگوں کو جس پہ کشمیری پندک بھائی ہیں بہن ہیں جو دور دور سے اپنے رشت دیوی ہے کھیر بہوانی اس کے درشن کرنے کے لیے آئے ہیں ماتھا ٹیکنک نے کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس کے باب جود پہ پیچھے بچھلے ہفتے جس پرکار کا محول کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور جس پرکار سے ٹی وی چینل سے تر اس کے باب جود اتنی بڑی سنکھیاں میں اور لوگ اپنے بچوں کو لے کے بزرگ جو آئے ہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو قائر ہے یہ قائر جو ہے شانتی ڈاکٹر نرمل سنگھ جمع کشمیر کے سابقہ وزیرالہ جب یہاں سرکار ہوا کرتی تھی جب یہاں سٹیٹ ہوا کرتے تھے نرمل سنگھ تب یہاں پہ نائبی وزیرالہ ہوا کرتے تھے محبہ مفتی تب یہاں چیپ نسٹر ہوا کرتی تھی وہ بھی یہاں پہ پہنچ ہوئے تھے لیکن آپ کو بتائیں اس سارے معاملات میں کشمیری پندت برادری خاص طور پہ کشمیر میں جو پندت برادری رہی ہے ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج یہاں پہ نہیں آئے شیخ پورا کے سینگر کا نزدیک علاقہ برگام کا علاقہ اور یہاں پہ سرکار نے صبح ہی سرکار کی یعنی سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن کی گاڑیاں بھی لگا رکھی تھی لیکن یہاں سے پندت نہیں گئے بلکہ انہوں نے آج یہاں پہ ہی رہنے کو ترجیح دی اب ان پہ حالات کا اثر نہیں تھا وہ غصے میں تھے اور غصہ کیا تھا ذرا انہی کے زبانی سنتے ہی کہ وہ غصہ کیا تھا کیا بتایا انہوں نے اپنا یہاں پہ نہ جانے کا سابطہ اور ظاہر ہے پچھلے دنوں کے حالات کا اثر بھی ہے کچھ ڈر بھی ان میں تھا یا ہو سکتا ہے لیکن اصلی بات جو ہے وہ غصے کی کرے تھے بتا رہے تھے کہ سرکار پندتوں کو سیکر کرنے میں سیفٹی دینے میں ناکام ہوئی ہے ذرا پندت کو سنتے ہیں شیخ پورا کالی سینہ گھر کے پندت وہ کیا بتا رہے ہیں ہم تھانکس کہہ رہے ہیں ایز روٹین جیسے پچھلے سالوں کی ایکسپیرنس کے حساب سے انہوں نے دو گاڑیاں لگا کے رکھی تھی لیکن دونوں کی دونوں صبح نو بجے یہاں سے خالی نکلی بائی کاٹ اور گورنمنٹ کے اگینست یہ ایک قسم کا پروٹسٹ ہے ہم نہیں جا رہے ہیں تلملا کچھ اٹن نہیں کر رہے ہیں تلملا کھر بوانی کا جو کل آپ نے دیکھا ہوگا ہم کھیر بوانی میلے کا بائی کارٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم سرکار کی پالسیو کے خلافیں جو سرکار نے ہمارے ساتھ کیا ہے یہ کہ شیخ پورا بڑگاہ ہمیں پندت برادری کے بھائی لوگ کہہ رہے تھے اور غصہ پی تھا کچھ ڈر بھی ہے پچھلے دنوں کے حالات میں ڈر ہے ہی لیکن ناظرین آپ کو بتائیں کھیر بوانی تلملا میں ہے کھیر بوانی کپوارا کی ٹکر میں بھی ہے اور کپوارا کے ٹکر کے کھیر بوانی استحفن میں بھی اچھی خاصی تعداد میں آج کشمیری پندت برادری کے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں ہون بھی ہوا بجن بھی ہوا جو کچھ بھی ہندو روا پندت روایات کے مطابق ہوتا رہتا ہے وہ یہاں پہ کیا گیا اور آس پاس کے علاقے کے لوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور یہاں صبح صبح زلہ انتظامیہ بھی تھی کپوارا کے زلہ ترکاتی کمشنر خالد جہانگیر موقع پر تھے نظر سب پہ رکھی ہوئے تھے کپوارا کے احساس بھی یوگل مناز بھی نظریں جمائے ہوئے تھے اور مقامی لوگوں نے علاقے کی صفائی سترائی بھی کی تھی مندر کی صفائی سترائی مقامی پجاری کے ساتھ ملکے کی گئی تھی اور مقامی لوگوں نے اس میں برچڑ کر ساتھ بھی دیا تھا اور کپوارا میں آج ہمارے ساتھی ریاض احمد سے پجاری نے کیا بتایا جب آپ کو سناتے ہیں ہم کم آیا ہے جہاں کشن کے لیے بڑا اچھا لگا جہاں کافی اچھا محول ہے اور ہم یہی وان سے چاہتے ہیں کہ یہاں شکشانتی بنی رہے پیار رہے بھائیشارہ رہے شانتی رہے کہ اور بھی شردالو جہاں پر آئے اور ماترانی سے اپنی مرکز شکشانتی کامنا کرتے ہیں اور اس کشمیر کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ شکشانتی رہے امار امان رہے امنا امان قائم رہے یہ دعا سب کرتے ہیں دعا ہے امنا امان کی آشا ہے امنا امان کی اور کامنا ہے امنا امان کی اور اس امنا امان میں کشمیر کے لٹنے والے امنا امان کے بیچ میں ہمارے ہم بہت کچھ ہم نے اور بھی دوتے ہوئے دیکھا ہے ایک ہمارے کچھ لوگ ہیں ان کو بھی دیکھا ہے جن کو لوگ بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں کھیر بوانین تلمولہ میں آج ہم نے وہ نظارے بھی دیکھا جو آپ اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں آج ٹی وی کے ذریعے آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہ ببر شیر ہیں اور ببر شیر جب یہاں پہنچے تو لوگوں کا چہتا لیڈر ببر شیر اور اس کا استقبال پندیت برادری نے بھی کیا مقامی لوگوں نے بھی کیا سیلفیز بھی لی اور ببر شیر کے لیے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی مقامی لوگ خوشی کا مظاہرہ کر رہے تھے اور ببر شیر بھی خوب سیلفیز لے رہے تھے اور سنجے سراف کا گلے بھی ملے شکریہ بھی کیا اور جہاں پندیت برادری نے ان کا شکریہ کیا ببر شیر نے بھی انہیں بتایا کہ ہم دل کھول کے آپ کے ساتھ بھی ہیں لیکن ناظرین اب ہم دوسرے پہلو پہ چلیں گے دوسرا پہلو آپ کو بتائیں ہمارے ہلت انفرسٹرکچر پہ سوال اٹھتے رہتے ہیں اور ان سوالات کے بیچ میں کئی بار ہمارے شعبہ طب میں سے ساتھ جوڑے جو لوگ ہیں ہمارے ڈاکٹر سائبان ہمارے پیراملکس ان پر بھی انگلیوں اٹھتی ہیں سیناغر کے چس ڈزیز ہسٹل میں آج ہرتال تھی اور اس ہرتال کو ڈاکٹروں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ کل رات کو ان ڈاکٹروں کے الزام ہے کہ ایک معاملے یا ایک خاتون کی موت کے بعد یہاں پہ اس کے اٹنڈنس نے اس کے رشتہ داروں نے ہنگامہ کیا ڈاکٹروں کے ساتھ بتمیزی کی ہستال کی طور فور کی اور اس ساری چیز کو لے کے پولیس کے یہاں پہ سامنا بھی کرنا پڑا ڈاکٹر نوید نظیر آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ہرتال اور یہ ساری سوٹھال کے بیچ میں کیا بتایا ڈاکٹر نوید نظیر نے کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی وہ ہم آپ کو ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہیں لیکن ڈاکٹر نوید نظیر نے یہاں پہ جو صبح بتایا تھا ہرتال وغیرہ کلکے اس پہ ذرا آپ کو بتائیں پولیس نے اس پاملے پہ ساری کاروائی بھی کی ہے چلی ہے یہ ڈاکٹر نوید نظیر تھے پولیس اس معاملے میں معاملہ درج کیا ہے لیکن الزام تھا کہ ایک ڈی 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 سی ممبر تھا اس کے پیاس سوچتے ہیں اس نے ساری توڑ فورڈ کی خبر ہے کہ اس ڈی 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 سی ممبر کی جو ان کے اہلیاں ان کی بہن کی موت ہوئی ہے جوان سال بہن کی اور نیگلی جنس کا وہ الزام لگا رہے لیکن توڑ فورڈ کے حوالے سے ڈی 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 سی ممبر سے ہم نے آج پوچھا تو ان کا جواب بھی سن لیجیے گا شبیر اشی ہے ڈی ڈی سی ممبر ہار ون اسل میں یہ جو لڑکی تھی جس کی کل ڈیپ ہوئی ہے یہ میری سسٹر لا تو میں سورہ میں تھا میری methodshas نے اہر کہ یہ بہد بیمار ہے اور میں سورہ سے σε ڈی ہسپِٹل پہنچ�ا ہوں اور اس کو بہد بہن پہن پہن تھی بیڈ پہ لیٹی تھی بہت بہند تھی اس کو میں نے ڈی 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 سی ممبر سے پوچھا تھا واقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کا پورہ statement آپ کو نہیں سنا سے سیدھی سے وہ بات کر رہے تھے کہ وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج لگی ہوئی ہے دیکھ لیجئے گا میں نے کہیں تو اول فوٹ کی ہے تو میں ذمہ دار ہوں مجھے پی ایسے لگا دیجئے لیکن وہاں پہ غفلت کی گئی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ان کے بقول سب نظر آ رہے تو کیوں نہ ڈاکٹروں کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے ایف آئی آر میرے خلاف لگا ہے تو ان کے خلاف بھی لگنا چاہیے اگر ڈاکٹروں نے دیا ہے اور اس کی ایک انکوائی بٹنی چاہیے کہ یہ جو موت ہوئی ہے اگر کسی ملک میں کسی اور بڑے ڈالپٹ کنٹری میں ہوتی تو وہاں کی سرکار ہل گئی ہوتی یہاں تو ایف آئی آر لگ جاتے ہیں یہاں الزام لگا جاتے ہیں بتا رہے دیکھ ڈاکٹر الزام لگا رہے ہیں ہاں توڑ فوڑ ہوئی ہے وہاں پہ جب کسی کے موت ہو تو اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے واقعات ہمارے کشپیر میں ہوتے رہتے ہیں ایک اور واقع فٹہ فٹ میں آپ کو رامباغ کا دکھا دیتے ہیں رامباغ میں دن دوپہ چوری کا واقع پیش آتا ہے اور یہاں پہ چور جو ہیں چور رامباغ کے خضر محمد ڈار کے گھر سے جو بلال مزید کے نزدیک رہتا ہے دن دہارے تین بجے قریب قرب سے تین لاکھ روپے کے مالیت کے زیورات اڑا کر لے گئے ہیں پڑوسی بھی دیکھتے رہے ہیں اور اس کہانی میں اس چوری کے واقعے میں ایک اور دلچسپ واقع پیش ہے بتایا جاتا ہے پڑوسیوں میں سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ جو چور تھے ان کے ساتھ ایک بچی بھی تھی اور وہ بچی باہر تھی اور وہ بچی کو دیکھتے ہوئے سب لوگ سمجھے کہ شاید کوئی رشتدار وغیرہ ہے بچے لے کے آیا ہوا ہے تو اس نے کسی نے زیادہ دیان نہیں دیا اور یوں چور چوری کرنے میں کامیابی ہوئے یہ رامبانگ سیناغر کے علاقے کا واقع اور آپ کو ناظرین بتائیں خبریں اور بھی ہیں اے ایس ای جو پولیس کے ایس ای جو ایس پرنٹ سے ان کا ایک بڑا مظاہرہ بھی ہوا ہے اس پہ بھی آپ کو بتائیں سوال اس پہ بہت اٹھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ گڑبر دکھائی دے رہا ہے جس طرح سے سوشل میڈیا کو لگ رہا ہے تو لگ رہا ہے کوئی بہت بڑا گپلا گھوٹالا شاید ہوا ہے اس طرح کا اندازہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے تحقیقات کی مانگ کی جاری ہے اور ضروری ہے کیونکہ اس طرح کبھی نہیں ہوا ہے جو اس طرح کی فرستیں جاری ہوئی ہیں اور اس فرستوں کے بیچ میں فٹا فٹ باد میں چیئرمن کو ٹرانسفر کرنا باقی چیزیں بات کچھ ہے پتے کی ہے اور اس کے لیے ایک بڑی انکوائری کی ضرورت بھی ہے سرکار کو چاہیے کہ لوگوں کو اگر لوگوں کے دلوں میں جو سچائی ہے وہ پائدہ کرنی ہے تو اس پہ نظر رکھیں اور ہمارے اکثر جو کہا جاتا ہے سرکاریں جو ہیں کرپشن کے خلاف لڑتی ہیں اگر سرکار ہماری کرپشن کے خلاف لڑتی تو صرف چھوٹے چوروں کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس ناظرین بتاتے چلیں ہمارے پاس گلمرگ لینڈ سکیم بھی ہے ہمارے پاس گن لائن سکینڈل بھی ہے ہمارے پاس جو ہے روشنی ایکٹ ہے اس کا سکینڈل بھی ہے سکینڈل سرکار نے بتائی اس پہ آگے کیا کاروائی ہوئی ہمیں معلوم نہیں ہے اگر ہمیں معلوم کبھی ہوا تھا ہم آپ کو بتا دیں گے لیکن فیلال مجھے دیجئے اجازت رکھیں اپنا خیال اللہ آپ کا میرا سب کا نکبانو اللہ حافظ